السلام علیکم گزشتہ دنوں سے چلنے والی عمران خان اور توشہ خانہ کے متعلق خبریں شاید آپ نے بھی ضرور سنی ہوں گی آخر یہ توشہ خانہ ہے کیا یہ سوال آپ کے بھی ذہن میں آیا ہوگا تو پہلے یہ جان دیتی ہے سادہ زبان میں سمجھیں تو توشہ خانہ سٹیٹ بینک کے انڈر ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر دوسرے موالک سے ملنے والے تحائف کو محفوظ کیا جاتا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کوئی حکمران یا بیوروکریٹ کسی سرکاری دورے پر کسی دوسرے ملک میں گیا ہے اور اسے وہاں سے کوئی تحائف ملے ہیں تو قانون کی روح سے وہ پابند ہے کہ وہ واپس آ کر سٹیٹ بینک آف پاکستان میں یعنی کہ توشہ خانہ میں وہ تحائف جمع کروائی قانون کے ہی مطابق اگر ملنے والے توفے کی مالیت دس ہزار اوپیسے کم کی ہے تو وہ ملنے والا شخص کو توفہ رکھ بھی سکتا ہے لیکن اگر توفے کی قیمت دس ہزار سے زیادہ اور چار لاکھ سے کم ہے تو وہ ملنے والے توفے کی سو فیصد قیمت کا یا چاس فیصد ادا کر کے توفہ حاصل کر سکتا ہے اگر ملنے والے توفے کی قیمت چار لاکھ سے زیادہ کی ہے تو صرف صدر پاکستان یا وزیر آزم پاکستان ہی ریائیتی قیمت پر وہ توفے وصول کر سکتے ہیں ہر حکومت کے اقتدار سے جانے اور نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد توشہ خانہ کے الزامات لگنا کوئی نئی بات نہیں ہے اب سے پہلے عاصف علی زرداری، یوسف رزاقلانی، نواز شریف اور کئی ایسے حکمران گزرے ہیں جن پر توشہ خانہ کے بارے میں الزامات لگی ہیں اب کی بار پی ٹی آئی حکومت جانے کے فور ہی بعد ہی عمران خان کے اوپر ایف آئیہ نے پہلا الزام توشہ خانہ کے بارے میں لگا دیا کہ انہوں نے کئی ممالک سے ملنے والے جو توشہ خانہ کے تعایف تھے ان کو ریائیتی قیمت پر حاصل کیا اور انہیں عام مارکٹ میں دو فیصد قیمت سے بھی زیادہ قف روخت کر کے سارا پیسہ یعنی کے رقم اس کی خود رکھتے ہیں کیا عمران خان نے ایسا کیا ہے آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے اپنے رائے ضرور کومنٹس میں دیجئے گا اور کہانی